اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل ماملیس و لکس کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے حیدیت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں سیف اور سانگ ہوں گے انشاءاللہ آج کا ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ اپنے سمر کے ڈریسز کا ہی شیئر کر رہی ہوں اور یہ وہ ڈریسز ہیں ویورز جو مجھے عید کے بعد ریسیب ہوئے ہیں سو آئی تھاٹ کہ مجھے آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرنے چاہیے اسی لئے میں نے ان کا بھی ویڈیو بنا لیا اور اس سے پہلے کہ میں آپ کے ساتھ ویڈیو سٹارٹ کروں پروپرلی آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ مجھے انسٹاگرام پر بھی ضرور فالو کر لیں اور فیس بک پر بھی انسٹاگرام پر بھی میں ٹائم بائی ٹائم لگاتی رہتی ہوں پولسٹ اور ساتھ میں فیس بک پر بھی بہت کم ٹائم ملتا ہے ایف بی پر یا انسٹا پر ریپلائے کرنے کا بٹ میں وہاں پر بھی جب ایکٹیو ہوتی ہوں تو ریپلائے ضرور کرتی ہوں اپنے ویورز کو آپ لوگوں میں سے جنہوں نے ابھی تک مجھے انسٹا پر فالو نہیں کیا تو جلدی سے جائیے اور فالو شالو کر لیجئے اور جو سب سے زیادہ کمنٹس کرتے ہیں چینل پر اور انسٹا پر وہی گیو اوے کے حق دار بھی ہوتے ہیں یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا تو اسی لئے میں آپ سے بار بار کہتی ہوں کہ انسٹا پر بھی فالو کر لیجئے اور چینل کو بھی سب سے پہلے سبسکرائب کر لیا کریں اور کمنٹ بکس میں کمنٹس بھی کیا کریں تو جی یہ جو آپ سوٹس دیکھ رہے ہیں یہ ہیں پہلے سوٹ تو جے ڈاٹ کے اور جے ڈاٹ کی یہ جو کلیکشن ہے یہ میں نے لاسٹیئر سمر اینڈ پہ ہی پرچیز کی تھی یہ بہت خوبصورت سا منٹ گرین کلر ہے اس پر دیکھئے اس طرح سے لیس اور یہ سارا ارگنزا پیچ اس کے ساتھ ہی تھا اور پھر میں نے اس کا اس طرح سے ڈیزائن بنوایا اس طرح سے اس کی بیل سٹیوز ہیں اور اس کی نیک لائن کالر کے ساتھ بنوا کر اس پر لیس بھی لگوائی ہے بہت ہی خوبصورت کلر ہے یہ منٹ گرین تھری پیس سوٹ تھا یہ جے ڈاٹ کی کلیکشن کا سمر سیزن اینڈ مینز 2019 کی کلیکشن جب یہ مارچ اور اپریل تھی ابھی 2020 کا تو اس میں میں نے یہ پرچیز کیا تھا تو پھر آپ کو پتا ہے جو چیزیں اینڈ پر لی جاتی ہیں جب وہ سٹیچ بھی ہو کر آتی ہیں ٹائم لگتا ہے تو وہ پھر پیچھے پیچھے ہوتے ہوتے وہ رہ جاتی ہیں تو جب میں نے نکالے اس سیزن میں اور سٹیچ کروائے تو مجھے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی دل کیا اسی لیے آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں دیکھئے یہ کتہ خوبصورت اس کے ساتھ اس کا اپنا ہی آرگنزہ پیچھ ہے اس پر چھٹ چھوٹے سے وہ جو ڈائیمونٹیز کہتے ہیں یا کردانہ جس کو کہتے ہیں وہ لگا ہوا ہے اور یہ بھی اس کے ساتھ خود کا ہی پیچھ تھا ایمرویڈڈ اور اس کے ساتھ اس طرح سے ٹسلز لگوائی ہیں میں نے بہت خوبصورت ڈیزائنز کے ساتھ ہے یہ سوٹ مجھے بڑا ہی پسند لائٹ کلر منڈ کرین اس کے ساتھ دپٹے پر میں نے اس طرح سے یہ لیس لگوائی ہے اس کا دپٹا بہت خوبصورت اس طرح سے زیبرا کروسنگ لائنز کی ڈیزائن میں ہے اور اس کی پلین شلوار ایز یویل جو مجھے سمر ویدر میں زیادہ کمفرٹیبل لگتی ہیں پلین سیمپل شلوار ہی سٹیچ کروائی ہے آپ لوگوں میں سے جو لوگ نیو ویزیٹرز ہیں ان سے بھی میں کہوں گی کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیا کرے تاکہ آپ کو میرا ہر آنے والا نیو ویڈیو سب سے پہلے مل سکے اور اگر آپ لوگ اس کا سکرین شاٹ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں ایزی لی میں اس زمر میں زیادہ تر سیمپل ڈیزائنز ہی پریفر کرتی ہوں کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہے ویورز کے اتنا زیادہ ہارٹ ویدر ہوتا ہے اس میں زیادہ ڈیزائنز کو کیری کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو میری زیادہ تر یہی ٹرائے ہوتی ہے کہ بلکل سمپل سے لیکن ڈیلیکٹ سے سٹائل ہوں جو اچھے بھی لگیں اور جی پہلے یہ دیکھ لیجیے یہ بھی جے ڈاٹ کا ہی سوٹ ہے اس کا سکرین شاٹ آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں ڈاک مسترڈ کلر اور مرجنڈا کلر کی مکس کنٹراؤسٹ کے ساتھ یہ بہت خوبصورت اس طرح سے یہ اس کا ریزائن میں نے اس کے ساتھ جتنے بھی بارڈرز اویلیبل تھے ایکسٹراز اچھا یہ سوٹ بہت ہی کچھ عجیب سی کرٹیکل قسم کی ڈیزائننگ میں تھا مطلب اس کے ساتھ پیچز بہت زیادہ تھے یہ جو آپ کو میں دکھا رہی ہوں یہاں پہ اس کے سلیفز کے آوٹ ورڈ بھی اور ان ورڈ بھی میں نے جو لگوائے ہیں اور یہ جو ساتھ اس کے لیس کا تچ میں نے بنایا یہ سب اس کے ساتھ تھے صرف لیس مجھے خود سے پرچیز کر کے اس کے ساتھ اٹیچ کرنی پڑی اور اس کی یہ بریق لیس مجھے بہت دھوننے کے بعد فائنڈ کرنے کے بعد ملی مجھے بہت اچھی لگی بلکل اس کا میچنگ کلر تھا اور سمپل اس کے بیل سلیفز کے ساتھ میں نے بیک اور فرنٹ دامن پر اس کو لگوایا اور باقی اس کا ڈپٹائی ہے آپ دیکھئے کتا خوبصورت اس کے پر کریشیا پیکو میں نے بنوائی جو ہمارے پچپنوں سے چل رہی ہے اور ہمیں آج تک پسند ہے یہ دیکھئے بہت خوبصورت اچھا یہ بڑا ہی کلر فل سوٹ تھا جے ڈاٹ کا اس کا ڈپٹا اور اس کی شرٹ کی جو بیک سائٹ ہے اور آپ شلوار پر دیکھیں یہ جتنی بھی میں نے ریزائننگ اس پر بنوائی ہے یہ اسی کے ساتھ لگ سے فیبرک کے اپنے بارڈرز تھے سو انہی سے میں نے اس طرح سے پونچوں پر بھی ڈیزائنن بنوایا ہے اور مجھ سے ایک چیز رہ گئی کہ ان دو تین سوٹ کی شاید میں نے بیک سائٹ آپ کو نہیں دکھائی تو اس کو میں نے پھر ویڈیو کے اینڈ میں بھی ایڈ کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ سکے تو یہ بڑا ہے خوبصورت سا جے ڈاٹ کا ہی سوٹ سیمپل سٹیچنگ کے ساتھ اس طرح سے پائپنگ کروا کے میں نے بنوایا ہے آپ لوگوں میں سے کسی کو سکرین شاٹ چاہیے تو آپ لوگ یہاں سے ایزی لی لے سکتے ہیں اگر جو نیو ویزیٹرز جو نیو میرے ویورز ہیں انہوں نے مجھے ابھی ابھی جوائن کیا ہے تو ایک بار پھر ونس اگین میں ریپیٹ کر دیتی ہوں آپ لوگ مجھے انسٹا پر بھی فالو ضرور کر لیجئے میں وہاں پر بھی ڈی پی وغیرہ پوسٹ کرتی رہتی ہوں تو آپ لوگ وہاں پر بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں اچھا یہ گل احمد کا ٹو پی سوٹ تھا یہ بہت ہی خوبصورت بیبی پنک کلر میں اور اس کی اس طرح سے میں نے کلیاں ڈلوائیں بلکل سمپل شرٹ بنوائی اس کی سلیوز کے نیچے اور دامن بلکل پلین صرف پائپنگ ہے اور ٹو پی سوٹ تھا تو اس کے ساتھ مجھے انفارچنٹلی بلکل لکی لی مجھے بورجن سے اس کے ساتھ ڈپٹا بھی مل گیا اور آپ یقین جانئے اس قدر میچنگ ہے اس کا ڈپٹا کہ مجھے خود بھی حیرت ہوئی کہ بعض اوقات کچھ ایسے آئیٹمز ہوتے ہیں جو فرسٹ لک میں ہی آئی کیچنگ ہوتے ہیں اور پت بہ خود میچ ہو جاتے ہیں یہ دیکھئے فرنٹ اور پیک دونوں سائٹس پر میں نے اس کی پائپنگ کی کلیاں ڈلوائی ہیں آتکال بہت ان ہیں یہ اور یہ بھی گل احمد کا ٹو پی سوٹ تھا اس کے ساتھ میں نے صرف ڈپٹا میچ کیا یہ دیکھئے کتا زبردست و پٹا اس کے ساتھ میچ ہوا ہے بہت حصورت پرنٹ اور یہ میں نے بورجن سے لیا اور اس کے ساتھ بھی پلینشل وار ہے اس طرح سے کچھ آئیرن آپ کو پتہ ہی ہے لون کے سوٹس کی آئیرن تو بس آپ جتنا بھی کرنا چاہیں وہ اتنی ہی رہی گی جتنی کے لون کی سوٹس کی ریکوائیمنٹ ہوتی ہے آئیرن خراب ہوتی رہتی ہے اکثر اگر آپ اس کا بھی سکرین شوٹ لینا چاہیں تو ویڈیو کو جہاں پر آپ کو ڈیزائنز کی اچھے سے سمجھ آئے پاز کر کے سکرین شوٹ لے سکتے ہیں اس کا بلکل سکوئر گلہ میں نے بنوایا ہے بے گلہ بھی کہتے ہیں اکثر لوگ جو گول راؤن گلہ ہوتا ہے اس کو لیکن میں یہ سکوئر گلہ بھی پسند کرتی ہوں سمر سیزن میں بہت ایزی رہتا ہے زیادہ ڈیزائنز گلے پر اچھے نہیں لگتے سمرز میں مجھے کیونکہ ایریٹیشن ہوتی ہیں چکتے ہیں اور ویسے بھی سویٹی ویدر ہوتا ہے تو دیٹ سوائے میں ان ڈیزائنز کو زیادہ پریفر نہیں کرتی اور یہ ہے اس شرٹ کی بیک سائیڈ یہ دیکھئے بہت ہی خوبصورت پرنٹ ہے یہ گلہ احمد کی شرٹ کا لائٹ سا کلر ہے کیجوال پہننے کے لیے یہ سوٹ بہت مجھے اچھا لگا تھا ٹو پیس میں تھا تو بس میں نے جب اس کو خریدا تو اسی وقت سوچ لیا تھا کہ اس کو جلدی سے سٹیچ کروانا ہے اور یہ اس کی کلیاں آپ بیک سائیڈ پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے جی ابھی خارڈی کا تھری پیس سوٹ یہ بھی خارڈی کی 2019 کلیکشن کا ہے یہ بھی میں نے 2020 کی مارچ میں ہی پرچیس کیا اور اس کا نمبر بھی سٹیچ کرنے کا ابھی آیا اور یہ مجھے جب ایت کے پاس ریسیب ہوا تو میں نے یہ سارے سوٹ ایک ہی جگہ پر رکھ لیے کہ ون بائی ون آپ کے ساتھ میں ویڈیوز میں یہ شیئر کر لوں گی انشاءاللہ اس کی سلیوز انڈرائیڈڈ ہیں ساری کی ساری اور یہ گلے کا ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے لیوز سٹائل بنوا کر میں نے لوبز کی پائپنگ بنوای ہے اور کپڑے کے بارڈر کو اٹیچ کروا کے ساتھ میں ہیلر نے بڑی ہی فینشنگ سے بڑی ہی خوبصورتی سے اس کو اس طرح سے سٹیچ کیا ہے سلیوز بالکل پلین کرتا سریف میں نے لکھائی ہیں کیونکہ ایمبرائیڈڈ سلیوز تھیں تو وہ کھلی کھلی ہی اچھی لگتی ہیں بڑا ہی خوبصورت نفیس کام ہوتا ہے آپ کو پتا ہے خارڈی کی ایمبرائیڈڈ کلیکشن کا اور خارڈی کی یہ جو لون تری پیس سوٹ کی کلیکشن تھی بہت زبردست تھی اس میں میں آپ کے ساتھ بیچ کلر کا سوٹ بھی شیئر کر چکی ہوں اپنی لاسٹ کسی سٹیچ ڈریس کی ویڈیو میں آپ لے لسٹ میں جا کر چیک کر سکتے ہیں سکرین شارٹ اگر آپ لوگ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں بہت ایزی سا ڈیزائن ہے بٹ اس پر یہ گلے پر جو آپ ڈیزائن دیکھ رہے ہیں یہ سب اس کے کپڑے کے بارڈر سے بنوایا گیا ہے اور یہ ڈپٹہ اس کا بلکل پلین میں نے رکھا اس کے پلو پر میں نے کریشیا ورک بنوایا ہینڈ ورک ہے یہ اور اس میں بیٹس ہیں اگر آپ کو کیمرہ اچھے سے کیپچر کر سکے تو آپ کو دکھائی دے گا بہت ہی خوبصورت یہ کریشیا بیڈ ورک ہے ہینڈ میڈ ورک ہے یہ اب پتہ نہیں کہیں کہیں پر ہوتا ہے کہیں پر نہیں یہ تو میرے اپنے جاننے والے ہیں میں نے انہی سے کروایا ہے بہت ہی خوبصورت مجھے لگا یہ صرف دو سائٹس پر ہے مطلب جس کو ہم پلو سائٹس کہتے ہیں ڈپٹے کی اور باقی ڈپٹے کی دو جو فرنٹ بیک کی سائٹس ہوتی ہیں وہ میں نے سمپل رہنے دی ہیں اور اس کے ساتھ بھی ایز یوزرل پلین شلوار ہے تو جی یہ بہت ہی زبردست کلر ہے بلو ایچ سا بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں اور ویڈیو میں کلر کیسا نظر آتا ہے اور اوریجنل میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے ظاہر ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا خوبصورت ہینڈ ورک ہے کریش یہ میں بیڈز کا اگر آپ لوگ اس کا بھی سکرین شاٹ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں اور کہیں سے اگر آپ کو یہ ورک اویلیبل ہے تو آپ لوگ بھی اس کو کروا سکتے ہیں مجھے اس قسم کی نفیذ چھوٹی چھوٹی اور یونیک سے چیزیں سٹائلز ڈیزائنز بہت پسند ہیں میں ان کی ہر وقت تلاش میں رہتی ہوں مجھے کہیں سے بھی مل جائے تو میں ضرور کرواتی ہوں اور خود بھی کر لیتی ہوں مجھے خود بھی اس طرح کی ڈیزائننگز بہت پسند ہیں تو جی یہ رہا کھاڈی کا سوٹ اگر آپ کو اس کا ڈیزائن پسند آئے تو سکرین شاٹ لے لیجئے اس کی سلٹ مطلب چاکس پر بھی اور دامن فرنٹ بیک سب پر ہی لیز کا ٹچ ہے اور اتنی زبردست میچنگ مجھے مل گئی تھی لکی لی مجھے بہت اچھا لگا اس سوٹ پر اس طرح سے ڈیزائننگ بنوا کر تو اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو ضرور مجھے کمنٹ بکس میں بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو میں کونسا سوٹ سب سے زیادہ اچھا لگا ہے کیونکہ آپ کے کمنٹ سی انکریجمنٹ ہوتے ہیں ویورز میری اور میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی مجھے ضرور فالو کر لیجئے بہت سارے ایسے ویورز ہوتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو ویڈیو کو ویو تو کرتے ہیں اور چکے سے نکل لیتے ہیں تو پلیز پلیز سبسکرائب بھی کر لیا کریں اور انسٹاگرام پر فالو بھی کر لیا کریں یہ ہے جی اس کی بیک سائٹ یہ دیکھئے کتی خوبصورت سے پرنٹڈ سی یہ اس کی بیک سائٹ ہے بڑی مشکل ہوتی ہے بعض اوقات ایک بندے کو اس طرح سے ڈیٹیل کے ساتھ کسی چیز کو ڈسکرائب کرنا ایک ہاتھ سے کیمرہ اور ایک ہاتھ اس طرح سے ڈیٹیل بتانا لیکن میں مینج کر لیتی ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت پیاری اس کی پنک کلر کی برڈز تھیں فرنٹ اور بیک پر اور میں نے اس کا اس طرح سے سمپلی ڈیزائن بنوایا اور یہ جو جے ڈاٹ کی آپ کو سوٹس میں نے دکھائے اس کی بھی اب بیک سائٹ آپ دیکھ لیجئے جو میں نے بعد میں ویڈیو کے اینڈ میں ایڈ کی مجھ سے بھول گیا تھا اس کی بیک سائٹ بہت ہی کلر فول بہت خوبصورت یہ دیکھئے بڑی زبردست تھی اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی سائٹس پر یہ اس کا میں نے کلیوں میں ڈیزائن بنوا کر نیچے اس طرح سے اس کا بارڈر لگوایا ہے اس کے ساتھ ہی تھا یہ فیبرک میں میں نے آپ سے کہا کہ اس سوٹ میں بہت زیادہ پیچ تھے فیبرک کے جو مجھے بڑی مشکل سے تصویروں میں تو سمجھ ہی نہیں آرہے تھے پھر مجھے خود سے اس کو دیزائن اس طرح سے کرنا پڑا کپڑا بہت زیادہ ہوتا ہے اکثر جے ڈارٹ کے سوٹس میں تو ان کو دیزائن بعض کچھ اس کے کرٹیکل سے ہوتے ہیں سوٹس کے دیزائن جو تھوڑا سا دماغ لڑانا پڑتا ہے اور ماشاءاللہ میں بھی اپنی امی سے سیکھ سیکھ کے دیکھ دیکھ کہ دیزائنر مائن تو ہوئی الحمدللہ تو میں ارینج کر لیتی ہوں اسی طرح اس سوٹ کا بھی یہ جو پیچ آپ کو میں نے پہلے فرنٹ میں بتایا ہے سٹارٹنگ میں تو اس کے یہ جو فرنٹ پیچ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ جو کالر گلہ اور اس کے ساتھ یہ جو لیس آپ دیکھ رہے ہیں میں ایک چھوٹا سا ٹسل بھی لگایا میرے ٹیلر نے اس کی بیک سائٹ اب آپ دیکھئے اس کی بیک سائٹ پر بھی اس کے ساتھ لیس تھی اور گنزہ پیچ اس کی سلیفز کے ساتھ تھا اور یہ جو گرین پٹی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ تھی اس کے ساتھ یہ بڑی زبردست تھی اتنی زبردست میچنگ تھی اس کے ساتھ صرف اور صرف میں نے اس کے ساتھ اس کے فرنٹ پر ٹسلز لگوائے اور باقی سب چیزیں سب ایلیمنٹس اس کے خود کے ساتھ اپنے ہی تھے سو ویورز آج کا یہ میرا ویڈیو آپ کو کیسا لگو تو ضرور اپنی رائے سے مجھے بتایا کریں کہ آپ کو میرے ویڈیوز کیسے لگ رہے ہیں آپ کی دعاوں کی مجھے بھی بہت ضرورت رہتی ہے میری دعاوں میں بھی آپ سب لوگ رہتے ہیں اور انشاءاللہ آپ سے پھر کسی دوسرے نیو ویڈیو میں بات چیت ہوگی اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو کمنٹ بکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ونس اگین انسٹاگرام پر بھی مجھے فالو ضرور کر لیں میرے ویڈیوز کو شیئر کریں اپنی فیملی میں اپنے فرنڈز کے ساتھ اور مجھے اپنی دعاوں میں لازمی یاد بھی رکھیں اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ